موسیقی 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 خانگی ایجنسیوں کی دھانلیوں کے سبب گھاٹی اسپتال کے آرزی ملازم انفاقہ کشی پر مجبور دیوالی کے تیوخار پر بھی ان کے گھروں میں اندھیرہ رہنے کا اندیشہ چٹنی روٹی کھا کر مطالقہ ملازمین نے کیا انہوں کا احتجاج اور انتظامیوں کو ان کے تیاد دلائی زمداریاں موسیقی 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 اس موکمی موسیقی تو ہمارے ملک کے نوجوان کی تعلیم کا کیا ہوتا جی شرکان نے کہ مولانا اپوالکلام آزاد ایک ، اور انہوں نے اس ملک کے لیے ایک طاقتور دیا ہے جس کی وجہ سے ایک چھوٹی امتحان نے کامیاب ہو کر ایک آئی اے ایس آفیسر بن پایا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں دگر مہمانوں کے علاوہ ڈاکٹر اے جی خان نے بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ڈاکٹر پرویس اسلم ڈاکٹر خازی نوید ڈاکٹر فیصل احمد ڈاکٹر فیاس فاروقی احمد توصیق اور عابد علی خان نے اہم رول ادا کیا اور ان کی جنب جنب پر آپ نے چکشن بناتے ہیں اور اس آدھاد بھارت کا آدھاد صاحب پہلے چکشن بنے اور ایک کرناٹک کا اور آپ کے سامنے اس ایس ایس سے کڑا ہے کہ ایک اچھا شکشن کیا کڑایا کیا اور آئی ایس بنے اور آپ کے سامنے کمیشنر بول کے جب میں کڑا ہوں تو کہینے کہی میں مولانا بھرگا آزاد سانکلا میں شکر بہتا ہوں اگر آپ نہیں ہوتے تو اس مہارت کا کیا ہوگا جب کتنا بڑا ہے شکشیت کا سب سے پہلے میں سبھی کو راشتے شکشن جن کا بہت بہت مبارک پاتھ دیتا ہوں اور اسی احسر پر مہارت کا سب سے بڑا ہے کہ وہاں ہے دیباؤلی کا اس کا بھی میں سب کو دیباؤلی کا بھی بہت بہت مبارک پاتھ دیتا ہوں جب ہم پڑھائی کرتے تھے تو ٹیچر بھولتا تھا کہ ہم پڑھائی کرتے تھے پہلی ہو گئے دیسلی ہو گئے پاس ہونے کے لئے پڑھائی کرتے تھے آگے اگلی کلاس میں رہن کے لئے پڑھائی کرتے تھے پہلی باہر باہر ترکناب اور آن آبود کلام آجات ساپ کے بارے میں پڑھنے کا سہی موقع تک سمجھا جب ہم آئی ایس کی چاری آئی ایس کی چاری میں ہر بار جب دیتیاز پڑھتے ہیں ایک موقع ایسا آجاتا ہے کہ جب پارٹیشن ہو رہا تھا جب پارٹیشن ہو رہا تھا تو پورے جب جو ملک ہے جو دھم کے آزار پر بنا ہو رہا ہے دھم کے آزار پر راست نیرمان کرنے کا جو پاکستان بنا اور اس ملک میں کیا سبھی مسلنگ کیوں نہیں جائے بہت سارے مسلمان بھارت میں کیوں رہ گئے ہیں اور اس بھارت کو سیکلریٹی مانا جاتا ہے اور دوسرے جو کہ جو ریسرد سینٹر کارپوریشن چلاتی ہے ایسے ریسرد سینٹر اس شہر کے آنا کا باہر اور کہیں نہیں نظر آکھیں اور ایک ریسرد سینٹر کی زندگی سے جو کام مولان آزار کی لیٹیوچر کا بھنا ایک سرکت ہے وہ کام کرنے باک یہاں کی لیبرری ہمیشہ سے سپورٹ رکھ رہی ہے ریسرد سکالرس کی جو ریسرد سکالرس اس لیبرری سے کام کر سکتے ہیں کچھ چیزیں جو ہے پچھلے دیارہ سامنوں سے امپروف اور ہی چیزیں بھی جو لیبرری بڑھ بھی چیزیں جو لیبرری آج تھی وہ ذہن سانسی کرتے رہے ہیں مسلمان وہ انہوں نے مسلم علماء کی ذہن سانسی کی اور یہ آزار نے اہم روڑا دیا کیونکہ انہوں کا ہی ماننا تھا جب تک یہ جو دو بڑی قومیں ہندوستانی ایک ہندو اور بسردان جب تک یہ ایک جان نہ ہو جائے جب تک یہ اتحاب اتحاب نہ ہو جائے جب تک یہ شیر و شکر نہ ہو جائے اس وقت تک ہم آزار کی حاصل نہیں کر سکتے آئندہ نیا سال منسپل کورپریشن کے مختلف منصفوں کی تکمل کے ساتھ شہر کی ایک نئی تصویر پیش کرے گا اس طرح کی یقین کا اظہار منسپل ایڈمسیٹر جی شریکان نے کیا ہے مینسپل ایڈمسیٹر جی شریکان نے اپنی پریس کانفرنس میں اس عظم اور یقین کا اظہار کیا ہے کہ آنے والا نیا سال دوہزار چوبیس ایک نئی جہت لے کر آئے گا جس میں شہر کے مختلف ترخیاتی منصوبے راست تھی آبیف راہمی کی نئی لائن شہر کا ترخیات خاکہ اسمرتی بن سفاری پارک اور اس طرح کئی ترخیاتی کام پاہے تکمل کو پہنچ کر شہر کا چہرہ و مہرہ بدل دیں گے اس طرح نیا برس مینسپل کورپریشن اور شہریان کے لیے نئی صبح لے کر آئے گا اس طرح کا خلاصہ بھی ایڈمسیٹر نے کیا ہے مینسپل کورپریشن اور شہریان کے لیے مینسپل کورپریشن کارلی کی پراروح میکاس آرہ کڑا آنی مول آنی وادی ہوگتی یا دونی باغہ ساتھی شرکان دشمو جے شاشن نیوکتہ دیکاری ہے دیمیز کرتی یا پر بھی جے بولا بالا کیلوات آنی ہمچہ جھالا ایتھرلا جیالا تیس سروہ بازولا گیلا کہ جے ELU جہلی ہوٹی تیار ورنج ELU جے آہے کارے بھائی ہی سویکان دشمو کیا چا مارکت کی لگانا آشی شاشنہ چی آدیش سانجا بندہ اینے سر تیم چار مینے لگتی مانجھے ایک اندری نیر سانگا چا پڑچا ورش پانی چا ورش بس ڈیپو پورنا پانی شروع آنی سمارٹ سیٹی چھے سمبر پو تکل آنی آنی آگرار چی ایک آگرار چی ایک آنی 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 سمبر آنی 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 چراخوں روشنیوں اور مسرطوں والا دیوہار دیباولی بلکل خریب ہیں اور ایسے میں گھاٹی اسپتال کے ٹھیکتاری طرز کے ملازمین محض چٹنی روٹی کھا کر ایک انوخہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں یہ کانٹریکٹ طرز پر خدمات انجام دے رہے ملازمین پچھلے ایک عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں سرکاری نوکری میں شامل کر لیا جائیں اور ان کے ساتھی سرکاری ملازمین ہی کی طرح انہیں تمام تر سرکاری سہولیات، الاؤنسز اور شرح تنخواہ دی جائیں ان ملازمین نے سوال کیا ہے کہ صرف دس ہزار روپیے ملنے والی تنخواہ سے وہ اپنے وہ اپنے خاندان کی دیوالی کس طرح منائیں اس سوال کے ساتھ ہی ان ملازمین نے گھاٹی اسپتال کے سامنے چٹنی روٹی کھا کر ایک نئے وہ انوخی طرز کا احتجاج کیا ہے نیز اس احتجاج اور مسکورہ ملازمین کے مسائل سے مطالق مہاراشتر ملازمین سنگڈنا کے سیکرٹری ایڈوکیٹ ابھیٹاکسال نے تفصیلی معلومات دی ہے یاں چا یاں نی تڑیا واد ہو لیا تڑیا واد ہو لیا یا کوویڈ یو دین سٹی ڈائپر بادل لیا یا نی روگنا چے جیو واد چولے سوطہ چا جیو دوکیت گلون پران واد چولے کوویڈ چا پہلے راٹے دوسرا لاتے دوسرا لاتے دکار کام کلو ایڈا کلے نندتر یا نک چا وٹیڈا کائی آل دیواڑی مدے آمالا چٹنی باکر کھاوی لاغتے یوڑی ماغاغی پرچنٹ واد ہو لی لیا که دہ آزار روپے مدے گھر بھاڑ وراو لے کران نا کپڑے گیاوے لے کرانچے آشد کراوے شاینا چی فیز وراوی که گھرا مدے گوڑ دھوڑ کراو دہ آزار روپے مدے بھڑنوی ساہیب شیور میں بی ایسنل ملازمین کے سوشل کمیٹمنٹ گروپ کی جانب سے ریوالی کے موقع پر غریب بچوں میں مٹھائی اور سلٹ تقسیم کیے گئے اس موقع پر سوشل کمیٹمنٹ گروپ کی نو منتقبہ ریاضتی سیکریٹری شالینی بگارے کا استقبال بھی کیا گیا واضح ہو کہ بی ایسنل کے کچھ برسرکار اور ریٹائر ملازمین نے سوشل کمیٹمنٹ کے نام سے ایک وارڈ سیپ گروپ بنایا اور اس گروپ کی جانب سے بڑی اجلت و تیزی سے جمع کی گئی اندادی رخم سے سماج کے غریب باصلاحیت اور مستحق بچوں اور بی ایسنل کے کانٹیکٹر طرز پر کام کر رہے ملازمین اور پسماندہ افراد کے لیے کام کرنے والے خدمتگار ادارو اور انجیوز کی مالی مدد کی جاتی ہے اسی کے کڑی کے تحت عدیباسی اور غریب سماج کے بچوں میں دیوالی کی مٹھائی کی تقسیم عمل میں آئیں میرسپل ایڈمسریٹر جی شریقان نے شہریان کو دیپاولی کی مبارک بات دی اور کہا کہ آئیے دیوالی کے موقع پر عظم کریں کہ اپنے شہر کو پلاسٹک فری اور صاف سطرہ و خوبصورت بنائیں سارو چترپتی سمبازی نگر واسیاننا میرسپلی شریقان تایوکت تا پرشاشت سارواننا دیپاولی چا کھپ کھپ شبیچ چا یا دیوالی مدے اپن سنکل پر گیویا کہ اپن مہا سوچ دیوالی عبیان اپلا شہرہ مدے چالو آئے آنی یہاں مدے اپنے لہا پرتیگنپن گائی چھے آئے کہ اپن سنگل یوز پلاسٹک جی آئے تے اپن واپر نار ناہی آنی جے اپنے لہے نکو اس لیلی جے واسٹو آئے جے دیوالی دن کچرا مدے نگت ناہی جیسے کپڑیا سیل کا یا شے واسٹو آئے اپن اپنے لہا کدھا چیت نکو اسیل پرانتو کائی لوکان نا تے گھر جو چاہ سیل مانون اپنے لہا گھنٹا گڑی وریل کرمچاران نا سانگون تیا واسٹو جر دھیلا تو تیالا واسٹو دورشتی کرون گر جو اس لیلے ویکتین نا اپنے لہا تینا دیتا ہے آنی یہاں پریوران پورت دیوالی آنی سوچ چھا آنی تسیج درگتنا مخت دیپاولی شاجرہ ہوگ آنی اپنے لہا سروان چاہ 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 آنی بربراٹی چا رہوا آشے میں ہیشور چرنی پراتنا کرتو ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کرمہ اٹھوڑا یونیورسٹی میں گھنون منصوبے کے تحت سارے ساتھ ہزار پودوں کی شجرکاری کی گئی اس مہم کا حصہ تا بی سی ڈاکٹر پروموڈیولر کے ہاتھوں عمل میں آیا راشتر سیواجن شعبے اور اکستو کی جانب سے پال ہرپر سینٹر فور کوڈنگ اینڈ بائیو ڈاورسٹی کی نئی امارت کے آہاتے و اطراف میں یہ ساتھ ہزار پانسو پودے لگائے گئے اس میاں واقعی گھنون پروجیکٹ کے تحت آزی خبل بھی پیتالیس ہزار انوہ وقزان کے دس ہزار آرسو نووت اور چھ ہزار پانسو پودے لگائے گئے تھے اور کورپریٹ سوشل ریسپونسویلٹی کے تحت یہ منصوبہ روبہ عمل لائے گیا تھا گزشتہ روز ہوئے اس افتتاح کے موقع پر ڈاکٹر پروموڈیولے کے علاوہ ریجسٹرار شیام شیرساٹ ڈاکٹر بھگوان ساکھڑے قومی سیوہ یوجن کی ڈائریکٹر ڈاکٹر سنالی شیرساگر چیف انجنئر ریوندر کالے ڈاکٹر گلاب کھیڑ کر نتاشا زرین کی خصوصی موجود کی تھی اپنی رہنمائی میں ویسی نے لگائے گئے ان پودوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ان کی بہتر آبیاری و نگداش کی تلقین کی ہے واشی میں سیکل مراتا سماج کی جائنب سے منوچرانگ پارٹل کے جلسے آن کے انہخات کے لیے ایک میٹنگ منقل ہوئی اور سی گلاس کے تیاریوں پر تبادلے خیال کیا گیا آیا رہے کہ آئندہ 15 نومبر کو واشی کے کرمفیر ماما صاحب جگدارے کالیج کے میدان پر منوچرانگی کے جلسے آن کے ساتھ ان کے مراتا ریزرویشن تحریک کے تیسرے مرحلے کا آخاز یہاں سے کیا جا رہا ہے اس موقع پر واشی کے نیتا مڈلی کی اب تک کی تخاریر میں آج تک مراتا منتری عراقین اسمبلی و دیگر عوام خائدین و نتاؤں کے خلاف اشتیال و غصہ دیکھا گیا نیز کہا گیا کہ اب تک مراتا برادران نے محض شترنجیہ اٹھانے کے کام کیے ہیں اور مہارشتہ حکومت نے شامل عراقین اسمبلی بھی ریزرویشن سے متعلق اب تک چپی سادے بیٹے ہیں اس لئے آنے والے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں ان ایمیل اے ایمپیس کو مراتا سماج سبق سکھائے گا اس مٹنگ میں سکھل مراتا سماج نے مرود جرانگے کی حمایت نے شانہ بشانہ رہنے کا سنقلب لیا جبکہ مٹنگ میں تعلقہ بھر کے کل جماعتی خائدین وقالکنان موجود تھے ایلورہ کے مہیلہ مندل کا رابطہ وزید سندیپا مہمڈرے اور پلس کے اثرانے آلہ کے ہاتھوں سوال کیا گیا آیا رہے کے حال ہی میں اختتام پذیر ہوئے نورات رو اسطوے میں کش درگا مندل اور دہی مہیلہ مندل میں شاردہ مہیلہ مندل کی خابل تاریف کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان مہیلہ مندلوں کا اس موقع پر صدقار کیا گیا یہ استقبال عرابطہ وزید سندیپا مہمڈرے پاٹل اور آلہ پلس افسران نے سپیشل آئی جی پلس نیانشور چوہان اور خلطابات کے تھانے کے پی آئی پچھ بنگ ہاتھ موڑے کے ہاتھوں کیا گیا یہ تقریب کزشتہ روز منقض ہوئی آیا رہے کہ تعلقہ خلطابات کے دہی علاقوں سے بہترین کارکردگی کے لیے ایلورا کے امبی کا شاردہ مہیلہ مندل کو چنا گیا اور اس اجلاس میں انہیں استقبالیہ دیا گیا یہ پرگرام زلہ پولیس سپریٹنڈنٹ منش کلوانی کی تجویز و رہنمائی میں منقضیا گیا رویل پولیس نے دیوالی کے موقع پر مختلف فریادیوں کو مختلف موقع پر ضد کیے گئے یا برامت کیے گئے ان کے سامن واپس کر کے دیوالی کا تحفہ دیا ہے اور انگبت دیہی پولیس فورس اور پولیس سپریٹنڈنٹ منش کلوانیہ نے مختلف فاردات میں چھوڑی ہوئے وہ سازو سامن جو پولیس نے برامت کیے تھے یہ سارا سازو سامن متعلقہ فریادیوں کا واپس لوٹا دیا ہے اس سامن میں فریادیوں کے مصروخہ زیورات نخدرخون گاڑیا جو چھوڑی ہو چکی تھی اور بعد نے پولیس نے برامت کی تھی اس طرح جملہ پانچ کروڑ چھ سٹھ لاکھ چالیس سار کی مالیت کے سامن پولیس نے اصلی مالکان کے حوالے کر کے وہ انہیں دیہی پولیس نے دیوالی کا تحفہ دیا ہے اس مال کے واپس کرنے کے لیے بازابتہ عدالت سے اجازت حاصل کی گئی تھی اور بعد اعضاء رابطہ وزی صندیپا مہمرے کے ہاتھ تو یہ سامن واپس کیا گیا اس موقع پر گنیش اتصو اور نوراتری اتصو میں بہتر کارکت کی انجام دینے والے منڈلوں کا اسی طرح دیہی سطح پر بہتر کام کرنے والے پولیس پارٹی لوگا بھی استقبال کرتے ہوئے پولیس سپریٹنڈنٹ منیش کلڑوانیہ نے انہیں ستائش نامی دے کر ان کا استقبال کیا ہے یہ تقریب شہر کے پولیس سپریٹنڈنٹ آفیس میں منعقد کی گئی سمباجینگر گرامین جلیہ مدیمال پرد کرنے چاہی کارکرم ٹھیولا ہوگا یہ چاہی مدی ٹوٹل دونچے بے چالیس گنیا چاہ مدیمال پھریا دیلا پرد کرنے آتا لیلا ہے یہ چی ٹوٹل کیمت پانچ کٹی ستر لاکھ آئے چار چاہ کی واہن چالیس آئے ستر دونچا کی واہن آئے بیس داگی نے باقی اتر کیش آنی موٹے واغان آشا پرکار چاہ مدیمال آئے یہ سرکوٹا چے پروانگی گئے ہون پھریا دین آئے چاہی کارکرم گئے ہون دیوالی چاہ نوشنگا نے آمی آج واتب کے لیلا ہے یہاں بیترکت جی پرتے کولیسیشن مدے ٹاپ ٹین گنیش منڈل ہوتے تیانچے ہی پدادیکاری تیانچے ستکار کنیات آلا یعنی گنیش اکتوں تیلویس سٹیشن سلائے ہوئے کہ نیچے رکھے پائپ کے زخیرے میں بھیانک آگ لگ گئی تاہم کوئی جانے نقصہ نہیں ہوا اس آگ کے لگنے کی اطلاع موبائل پر سہ پہر سوہ تین بجے ملی اور بتلایا گیا کہ پل کے نیچے رکھے گئے پائپ کے زخیرے میں لگی اس آگ نے فوری بھیانک شولو کا روپ لے لیا ہے اطلاع پا کر پدنپورا کے فائر سٹیشن کا عملہ اور سڑکو فائر سٹیشن کا عملہ جملہ تین بمب لے کر موقع پر پہنچ گیا اور فوری طور پر آگ پر خابو کر لیا گیا آفیرو دستے کے چیف فائر آفیسر شیوار جی کی رہنمائی میں سینئر آفیسر آرکے سورے کنٹرولنگ شعبے کے آفیسر موہن مونگزے ڈیوٹی انچارج ایل پی کولھے ایچ فائے گھوگے ویب ہواکڑے و دیگر فائر جوانوں نے نہائیتی جوشوہ خرش اعقیدت سے منایا گیا ملک کے اولین وزیر تعلیم بھارتتن مولانا عبوالکلام آزاد کا 135 یوم پیدائش مختلف پروگرامز منقید سال دوہزارت چوبیس شہیان کے لیے ثابت کو کا خوش آئند پانی رینش کے مسائل اور راستوں کے گھڑوں سے شہیان کو مل جائے گی راحت دیگر طرح خیاتی پوجیک بھی ہو جائیں گے مکمل خانگی ایجنسیوں کی دھانلیوں کے سبب گھاٹی اسپتال کے عارضی ملازم انفاقہ کشی پر مجبور دیوالی کے تیوخار پر بھی ان کے گھروں میں اندھیرہ رہنے کا اندیشہ چٹنی روٹی کھا کر متعلقہ ملازمین نے کیا انہوں کا احتجاج اور انتظامیہ کو ان کے تیاد دلائی زمیداریاں اور ریلوے سٹیشن فلای اوور کے نیچے رکھے پائیس میں اچانک لگی آگ پائیب ریکٹ عملے کی مستقی سے آگ پر پایا گیا خوابو کوئی جانی نقصان نہیں مگر لاکھوں روپیوں کی مالیت کے پائیپ جل کر ہوئے خات اسے کے ساتھ ایم سی این اور جنیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پی ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سمرنی ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی